ڈسی کو دیکھو ایک کرنے کے لیے ہم نے اسکے دو میتھڑ سیکھے تھے یعنی ہمارے پاس دو انگلوج آئی سے دیکھوئی ایک ہونیکھ فائن کرنے کے لئے ہم نے دو میتھرز دیکھے تھے اب پہلے ہمارے پاس کچھ اگزیمپلز ہیں وہ دیکھیں گے اور یہاں پہ اس لیکچر میں ہم یہاں تھرڈ میتھرز دیکھیں گے اس کا ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک اگزیمپل دی ہوئی ہے آپ کو اگر یاد ہو آپ نے وہ لیکچر لیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا ہم نے اس والی ایکویشن کو ہی یوز کیا تھا ٹھیک ہے پہلے دونوں میتھرز میں تو اس اگزیمپل میں بھی ہم اسی کو لیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ والی جو ہمارے پاس ایکویشن تھی ہم نے پروف کیا تھا کہ یہ کسی بھی سٹرنگ کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی تو ہم نے یہی ہمیں دو ایف ایس دے دی ہیں اور ہم نے یہ سٹرنگ پروف کرنی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم اینٹ پر پروف کر دیں گے کہ یہ کسی بھی سٹرنگ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو سب سے پہلے ہمیں l1 fa1 دے دی ہے اور l2 کی جگہ fa2 دے دی ہے یہ ہم نے کس طرح draw کیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو question آ جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس draw کیا ہوا نہیں ہوگا یہ l1 کی جگہ اس نے r1 دے دی ہے اور l2 کی جگہ اس نے r2 دے دی ہے اب ان equations کو دیکھیں ان rs کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ خود draw کرنے ہے تو پہلے r1 کیا تھی a star اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ r1 sc string کو accept کرے گا جس میں a ہوں چاہے جتنے مرضی a ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایسی string ہے جہاں پہ جب a آئے گا تو یہ accept ہو جائے گی b آئے گا تو پھر اس کے بعد یہ accept نہیں ہو سکتی تو جتنے مرضی a آ جائیں وہ accept ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس fa1 ہو گئی اسی طرح ہم نے fa2 draw کر لی ہے وہ یہ ہے کہ یہ null string accept کر سکتی ہے null string accept کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ plus اور minus a کی جگہ پہ ہوں اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ double a کو accept کرتی ہے تو یہ دیکھیں یہ a اور پھر double a ایک a ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد والا a چاہے ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے تو a ہونا ضروری ہے تو a آ جائے گا تو یہ accept کر لی گی پھر یہ a جتنی مرضی آ جائے یہ accept کی جائے گی اور اسی طرح جو بھی b آ جائے گا تو پھر یہ accept نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس fa1 اور fa2 آ گیا ہے ہم نے اسی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ equation check کریں اس میں ہمارے پاس جو ہمیں l1 چاہیے l2 چاہیے یہ دونوں ہمارے پاس ہیں اور ہمیں l1 کا complement چاہیے اور ہمیں l2 کا complement چاہیے تو ہم پہلے l1 ہمارے پاس fa1 ہے نا اور l2 fa2 ہے تو ہم ان دونوں کا پہلے complement نکال لیں گے complement ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا ہم کس طرح نکالتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس fa1 ہے نا تو اس میں جہاں پہ plus ہے وہ plus ہم ختم کرنے گے اور جہاں پہ plus نہیں ہے وہاں پہ ہم plus ڈال دیں گے تو یہ ہمارے پاس complement آ جائے گا یہ اوپر چھوٹا c کا نشان جو ہے یہ complement کو شو کرتا ہے اسی طرح اگر fa2 دیکھیں تو اس میں بھی جہاں پہ plus کے نشان ہے وہ ہم یہاں پہ ختم کر دیں گے اور r2 پہ plus کا نشان نہیں ہے تو وہ یہاں آ جائے گا اس میں ایک چیز جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام p1 p2 تھا تو اس کا نام ہم نے q1 q2 رکھ دی ہے اس کا r1 r2 r3 تھا تو ہم نے s1 s2 s3 رکھ دیا یہ ضروری نہیں ہے change کرنا complement میں صرف اس لئے یہ کی ہے تاکہ آگے جب ہم نام لکھیں تو ہمیں دونوں میں difference پتا چلتا رہے کہ ہم نے یہاں complement use کی ہے یا simple والا use کی ہے تو چلے next step دیکھتے ہیں next step ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس یہ چاروں چیزیں complete ہو گئی ہیں fa1 fa2 fa1 complement اور fa2 complement تو اب کیا کیا ہے کہ اس والے حصے کو solve کی ہے یعنی کہ l1 کو intersection l2 complement کے ساتھ یہ لکھ دی ہے انہوں نے l1 complement اور fa1 complement intersection fa2 یہ دوسری والی پہلے لکھ دی ہے اور اسی طرح یہ جو ہے پہلی والی بعد میں لکھ دی ہے تو اب انہیں solve کی ہے تو ویسے تو اس کو solve کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم transition graph بناتے ہیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے آپ نے کیسے کرنا ہے fa1 complement یعنی کہ اس کو ایک منٹ fa1 جو ہے آپ کے پاس complement آپ نے اس کو کرنا ہے اور دوسری آپ کے پاس کیا ہے fa2 تو دوسرا آپ نے اس کو کرنا ہے آپ نے ان دونوں کو جو ہے solve کر کے ایک نئی diagram ایک نیا fa تیار کرنا ہے تو دیکھیں normally ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا transition graph بناتے ہیں transition graph بنانے کے بعد ہم اس کی نئی diagram نیا fa تیار کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو ایک shortcut بتاؤں گی جو انہوں نے بھی use کیا ہوئے اور easy ہے اگر آپ کو ویسے صرف یہ آ جائے تو تب تو آپ transition diagram بنائیں گے لیکن اس میں transition diagram بنائیں گے تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے ان دونوں کو لینا ہے اور آپ نے سب سے پہلے ادھر سے q1 کو لینا q1 r1 تو یہ میں نے یہاں رکھ لیا یہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے q1 کو لینا ہے اور اسے r1 کے ساتھ دیکھنا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ صرف plus ہونا چاہیے تب آپ لکھ دیں گے r1 کے ساتھ plus ہے q1 کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اسے یہاں لکھ دیں گے q1 r1 ٹھیک ہے تو یہ minus state تھی تو آپ یہاں minus state لگانے گے اس کے بعد آپ نے q1 کو r2 کے ساتھ لینا ہے تو q1 اور r2 دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی plus نہیں ہے تو ہم اسے نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے q1 کو r3 کے ساتھ لینا ہے تو r3 کے ساتھ plus ہے q1 کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اسے یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ بعد میں q2 کو لے لیں گے q2 کو r1 کے ساتھ چیک کریں دونوں کے ساتھ plus ہے ہم نہیں لکھیں گے پھر آپ q2 کو r2 کے ساتھ چیک کریں گے تو q2 کے ساتھ plus ہے r2 کے ساتھ نہیں ہے تو ہم اسے لکھ دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ساتھ پلس ہے تو اسے نہیں لکھیں گے تو یہ تینوں ہم نے لکھے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈائیگرام تیار ہو گئی ان دونوں کی ٹھیک ہے یعنی کہ ایف اے ون کی اور ایف اے ٹو کی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ڈائیگرام آئی ہے نا ان سب کے ساتھ ہمارے پاس پلس لگے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پلس اس لیے نہیں لگائے کہ دیکھیں ہم نے ہول کمپلیمنٹ لی ہے اور کمپلیمنٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پلس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جہاں پلس نہیں ہوتے وہاں نئے پلس آ جاتے ہیں تو کیونکہ سب ویلیوز کے ساتھ پلس تھے سب سٹیٹس میں پلس تھے تو جب ہم نے ہول کمپلیمنٹ لیا تو سب کے جو پلس ہیں وہ ختم ہو گئے تو ہمارے پاس یہ والی جو ہے یہ اس طرح آنسر آ گیا یہ ہمارے پاس آنسر آیا ہے ایف اے ون کمپلیمنٹ یعنی کہ اس کا اور ایف اے ٹو کا اس کا ٹھیک ہے ان دونوں کا تو آ گیا ہے اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایف اے ٹو کمپلیمنٹ کا اور ایف اے ون کا تو چلے انہیں فائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح اس کا بھی ہے ہمارے پاس جو ہے ایف اے ٹو کمپلیمنٹ کی جو ویلیو ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے اور جو ہمارے پاس ایف اے ون کی ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اسی طرح چیک کرنا ہے پی ون کو لے لینا ہے پی ون کو ایس ون کے ساتھ چیک کریں گے اس کے ساتھ پلس ہے ایس ون کے ساتھ نہیں ہے تو ہم پی ون ایس ون لکھ دیں گے اسی طرح ہم پی ون کو ایس ون سے چیک کریں گے دونوں کے ساتھ پلس ہے اسے نہیں لکھیں گے پی ون کو ایس ون کے ساتھ چیک کریں گے اس کے ساتھ ہے ایس ون کے ساتھ نہیں ہے تو پی ون ایس ون لکھ دیں گے اسی طرح پھر ہم پی ٹو کو لیں گے پی ٹو کو ہم ایس وان کے ساتھ چیک کریں گے دونوں کے ساتھ پلس نہیں ہے اسے نہیں لکھیں گے پی ٹو کو ایس ٹو کے ساتھ چیک کریں گے تو ایک کے ساتھ پلس ہے ایک کے ساتھ نہیں ہے تو پی ٹو ایس ٹو لکھ دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور پھر پی ٹو کو ایس تھی کے ساتھ چیک کریں گے تو دونوں کے ساتھ نہیں ہے تو ہم اسے نہیں لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی بلکل اسی طرح ان سب کے ساتھ ہمارے پاس پلس آئے گا اور جب ہم اس کا ہول کمپلیمنٹ لیں گے یہ دیکھیں نا ہمارے پاس جو ویلیو ہے اس میں ہم نے اس کا ہول کمپلیمنٹ لیا ہوئی یہ میں نے ذرا اوپر آپ کے نیچے والی ڈائیگرام رکھی ہوئی ہے ہم نے ہول کمپلیمنٹ لیا ہول کمپلیمنٹ لیں گے تو سارے پلس ختم ہو جائیں گے اور ہمارے پاس اس طرح ڈائیگرام آ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں ڈائیگرامز جو ہیں یہ پروو کر رہی ہیں کہ ہماری جو کوئی بھی سٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہوگی کس طرح سٹرنگ کوئی بھی تب ایکسیپٹ ہوتی ہے جب ہمارے پاس کہیں پہ پلس ہوتا ہے کیونکہ پلس ایکسیپٹ کرتا ہے تو جب پلس ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب نہ تو کوئی سٹرنگ اس میں ایکسیپٹ ہو رہی ہے اور نہ اس میں ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کا یونین لے لیں یعنی کہ یہ ہم نے علیہ دا لیا یہ علیہ دا سینٹر میں یونین تھا تو اگر ہم یونین لے بھی لیں تو یونین لینے کے بعد بھی ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو یہی ہم نے پروو کرنا تھا یہ یہاں میں پروو ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ایکزیمپل ہے یہ ایکزیمپل کونسی ہے میتھرڈ ٹو کی میتھرڈ ٹو جو ہے وہ ہم نے لاس لیکچر میں اچھے سے ڈیٹیل سے کیا تھا یہاں میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ اس کا جو ہے کونسیپ بتا دیتی ہوں میتھرڈ ٹو اس طرح تھا کہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام دے دی ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نئی انیشیل سٹیٹ مائنس والی اسے ہم سب سے پہلے سٹیپ میں ہائی لائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے نیچے جو ہے فرسٹ ٹیپ دکھایا ہوئے اس میں انہوں نے اسے ہائی لائٹ کر لیا جو سٹارٹنگ سٹیٹ ہے اسے ہائی لائٹ کر لیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے جو بھی ایرو دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں ان ایروز کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ جا رہا ہے اور ایک یہ دو اس سے جا رہے ہیں تو ہم دونوں کو ہائی لائٹ کر لیں گے اور جس سٹیٹ پہ وہ پہنچ رہے ہیں اس سٹیٹ کو بھی ہائی لائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ان ایروز کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہی والا سٹیپ جو ہے یہ انہوں نے نیکسٹ میں دکھایا ہے ہم یہ دیکھیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آئے تھے تو یہ دونوں انہوں نے ہائلائٹ کر دیئے اور جو ایروز خود آئے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیئے اب آپ نے بالکل اسی طرح اسی سٹیپ کو ریپیٹ کرنا ہے آپ نے فائیو سے دیکھنا ہے ایرو کہاں جا رہا ہے ون پہ جا رہا ہے ون ہائلائٹ ہونا تھا وہ پہلی ہائلائٹ ہے پھر فائیو کا جو ہے وہ سکس پہ جا رہا ہے سکس بھی آرڈی ہائلائٹ ہے تو ہم یہ جو دونوں لائن سے انہیں ختم کر دیں گے اسی طرح سکس سے دیکھیں گے سکس سے ون پہ جا رہی ہے تو ہم اسے بھی ختم کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ڈائیگرام بنے گی فائی بنے گا وہ اس طرح آئے گا تو اب ہمارے پاس جو اس طرح ڈائیگرام آئی ہے جو ہمارے پاس نیو فائی آیا ہے دیکھیں ان میں سے کسی بھی ہائلائٹڈ جو یہ ہے نا ہمارے پاس اس میں پلس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایف اے کسی بھی ورڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس میتھر ٹو تھا آج کا جو ہمارا نیو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم میتھر ٹری کریں گے اور میتھر ٹری ہم نے کس طرح کرنا ہے میتھر ٹری بہت سیمپل ہے ایزی سائز میں ہمیں ایک ایف اے دے دیا جاتا ہے اور کچھ سٹرنگز دے دی جاتی ہیں ہر سٹرنگ کو ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ہم نے چیک کرنا ہے اگر تو سٹرنگز ایکسیپٹ ہو رہی ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایف اے سٹرنگز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اگر نہیں ہو رہی ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایف اے سٹرنگز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو چلیں ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی ہمارے پاس جو سٹرنگ ہے وہ ہے نل سٹرنگ نل سٹرنگ کیا ہوتی ہے کہ نل سٹرنگ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ کا مائنس ہے وہیں پہ پلس ہو تب ہی آپ کی نل سٹرنگ ایکسیپٹ ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ مائنس کے ساتھ پلس نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی نل سٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے نیکس چیک کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس طرح آیا ہے کہ اے ہم نے چیک کرنا ہے اے چیک کرنے کے لیے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے جب ہم اے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ آکے رکھ جائے گا تو یہاں پہ چونکہ پلس نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی accept نہیں ہوگی تو اسے بھی ہم cut کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس B اب یہاں سے ہم B start کرتے ہیں تو ہم state 3 پہ آ جائیں گے لیکن یہ بھی accept نہیں ہو رہا تو اسے بھی ہم cut کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے double A اب ہم جب یہاں سے start کرتے ہیں اے کے اور اے اور اے تو ہم آ جائیں گے four state پہ تو یہ ہمارے پاس accept ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہم لیں گے اے بی کو تو ہم یہاں سے جب سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس یہی ایک سیپٹ ہوئے اس کے بعد اے بی ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو اے اور پھر بی تو ہم آگے سٹیٹ 3 پہ اور یہ بھی ایک سیپٹ نہیں ہو رہا اس کے بعد بی اے ہے تو ہم یہاں پہ بی اور اس کے بعد اے تو ہم آگے سٹیٹ 2 پہ یہ بھی ایک سیپٹ نہیں ہو رہا تو اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں بی بی تو بی بی جب ہم لیں گے تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے بی اور اس کے بعد واپس بی یہیں پہ آ جائے گا یہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹریپل اے تو جب ہم ٹریپل اے لیتے ہیں تو ون اے ٹو اے ٹریپل اے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایکسیپٹ ہو رہا ہے اوکے یہ ہمارے پاس ایکسیپٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ڈبل اے بی جو ہے اسے ہم اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک یہ ایک 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 ا بی اے بھی اے ای اے بھی accept نہیں ہو رہنے اگر یقائی بھی ملیں اسی طرح بافت کنرام باقی بھی بی عمائی سکار ہے اگر با کنرام بھی orders ہو رہی ہے ہمارے پاس چک نیاز کو سکار کر کر لیں ہمارے پاس سکر ہوسروں کو مل plant ہ italiano نہ ہو رہی ہے ہمارے پاس کننگ اس과 patent زدوداز مقبل ایس فیغی اور اگر من راتی ہے تو ہم لکھ دیں گے کہ جو ہمارا فے ہے وہ نوٹ ایم پیٹی ہے یعنی کہ وہ سٹرنگز کو ایکسپٹ کرتا ہے یہ آپ کا تھرڈ میتھرڈ ہے اس کے لیے ہم نے انہیں ایک اور ایکزیمپل دی ہوئی ہے یہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ ایک فے دیا ہوگا ہے اور نیچے ہمیں فے کی سٹرنگز دی ہوئی ہیں تو انہیں ہم اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں سٹرنگ میں سب سے پہلے ہمارے پاس نل سٹرنگ ہے نل سٹرنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نل سٹرنگز تب اپلائی ہوتی ہے ایکسپٹ ہوتی ہے جب مائنس اور پلس اکٹھے ہوں تو نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کٹ ہو جائے گی اس کے بعد اے ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں اے واپس یہیں پہ آ جائے گا یہاں پہ پلس نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ایکسپٹ ہوگی اس کے بعد بی ہے تو اسی طرح بی پہ جائیں گے تو یہ بھی ایکسپٹ نہیں ہوگی ڈبل اے ہے تو اے کے اور دوسرا ہے تو یہ بھی accept نہیں ہوگی اب چیک کریں کہ یہاں پہ 4 پہ جا کون سی string رہی ہے دیکھیں یہاں سے 2 پہ آ رہی ہے 3 پہ آ رہی ہے لیکن 4 پہ کچھ جائے نہیں رہا جب 4 پہ کچھ جائے گا ہے نہیں تو اس کا مطلب کوئی بھی string accept نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس fa ہے cannot accept any word تو یہ والا fa ہمارے پاس کسی بھی string کو accept نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس method 3 تھا آگے ہمارے پاس ایک observation دی ہوئی ہے تو observation میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے find کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس regular expression ہے وہ infinite language کو accept کر رہی ہے یا finite language کو accept کر رہی ہے ٹھیک ہے regular expression define an infinite language or not infinite language کو define کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو یہ check کرنے کے لئے اس نے ہمارے پاس جو ہے ایک ہمیں method ایک trick بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے آپ نے regular expression لینی ہے اور اگر آپ کی regular expression پر star لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے infinite language کو accept کر رہی ہے لیکن اس میں ایک exception ہے star جو ہے وہ اگر null کے اوپر لگا ہو تو پھر آپ نے نہیں consider کرنا null کے علاوہ اگر کسی پر star لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی regular expression جو ہے وہ infinite language کو accept کر رہی ہے تو یہ observation میں اس نے ایک method بتایا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے method ہوتے ہیں یہ بتانے کے کہ finite language ہمارا f accept کر رہا ہے یا infinite کر رہا ہے اسی کے لئے اس نے ہمیں ایک theorem بتا دیا ہے theorem دیکھ لیتے ہیں theorem میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہیں n states کا ایک f a ہے ٹھیک ہے ہم پہلے f a draw کر لیتے ہیں f a کس طرح ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک ہم f a draw کر لیتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس ایک f a ہے یہ اس طرح ہم نے یہ ایک f a draw کر لی ہے تو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہیں وہ f a ہے اس کی n state ہے n states کا ایک f a ہے تو آپ کی جو strings کی length ہے وہ n کے برابر یا اس سے بڑی ہونی چاہیے اور 2n سے چھوٹی ہونی چاہیے اگر آپ کی ساری strings جو ہیں وہ n کے برابر یا n سے بڑی ہوں گی اور 2n سے چھوٹی ہوں گی اس کا مطلب ہے آپ کا جو f ہے وہ infinite language کو accept کر رہا ہوگا تو ہم اسی example کو دیکھ رہے تھے ہیں n states ہیں ہمارے پاس تو یہ والی state ہوتی ہے یہ جو circle ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں 3 states ہیں تو ہم n کو 3 کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس strings ہیں وہ کیا ہیں 3 کے برابر یا 3 سے بڑی ہونی چاہیے اور 3 to the 6 اور 6 سے چھوٹی ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس strings اس کے لیے اگر ہمارے پاس strings 3 سے بڑی اور 6 سے چھوٹی ہوں گی تو ہمارا جو fa ہے وہ infinite language کو accept کرے گا یہ انہوں نے theorem کے اندر بتایا ہوا ہے اس کے بعد next جو ہمارے پاس ہے وہ انہوں نے ایک remark دیا ہوا ہے اس میں ہم یہ find کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس fa ہے اس میں ہم maximum کتنی strings کو pass کروا سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ہمیں یہ ایک formula دیا ہوا ہے اس میں m اور n دو چیزیں آپ نے find کرنی ہوتی ہیں تو n میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا number of states ہوتی ہیں جو یہ circle ہوتے ہیں یہ number of states ہوتی ہیں تو یہ آپ کا n ہوتا ہے اور m کیا ہوتا ہے m آپ کے پاس numbers ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ mission کے اندر ہم لکھتے ہیں a اور b تو یہ جو a اور b ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ number of letters ہوتے ہیں تو جو number of letters ہیں وہ آپ کے پاس m ہیں تو آپ نے لکھتے ہیں نا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس یہی والا جو ہم fa لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک fa بنا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر جو ہے آپ کے پاس یہ سٹیٹس کتنی ہیں 3 ہیں تو یہ ہم نے سٹیٹس جو ہے 3 لے لی ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد ایلفہ بیٹ یہ ہم نے یہ A اور B دو ایلفہ بیٹ لے لی ہیں تو ہم اسے اس طرح 2 کی پاور 3 2 کی پاور 4 2 کی پاور 5 انکریز کرتے جائیں گے کب تک کرنا ہے یہ ہماری پاور 3 تھی نا 3 ہے نا تو 3 2 دا 6 اور 6 میں سے ایک مائنس کریں گے تو 5 تو ہم نے اسے 5 تک لکھنا ہے تو یہ دیکھیں 2 پاور 3 پلاس 2 پاور 4 پلاس 2 پاور 5 تو ہمارا آنسر سولٹ کرنے کے بعد آئے گا 56 اس کا مطلب ہے ہم 56 جو ہے وہ سٹرنگز ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس والے ایلفہ میں ٹھیک ہے اگر ہم اس میں 2A اور B دو چیزوں کا لوپ چلائیں تو تو بس اس میں اتنے بتایا ہوئے